بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ویوز میں ہوں آپ کا ہوس سیدہ سر علی شاہ ریڈ ووڈ پراپرٹیز بھاولپور سیل نمبر ہے 039688320 میں اس وقت ہوں جنوبی بائی پاس بھاولپور میں اور یہاں سے ہم داخل ہوں گے برنج کے ذریعے ڈی ایچے کے مین گریڈ سے ہوتے ہوئے ڈی ایچے بھاولپور میں تو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو ڈی ایچے کی ڈیویلکمنٹ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا انفرمیشن دے دوں تو یہ دیکھئے میں ڈی ایچے بھاولپور میں داخل ہونے کے لیے برنج کے اوپر آگیا ہوں بڑا خوبصت برنج بنا ہوا ہے اس کا ویو آپ دیکھئے اب اس کے سامنے آپ کو ان کا مین گیٹ نظر آرہا ہے اس مین گیٹ سے ہوتے ہوئے ہم ڈی ایچے میں داخل ہوں گے ڈی ایچے میں سکورٹی کا ماشاءاللہ بڑا زبادہ سنتظام ہے اور ڈی ایچے کے بار مین انٹرز کے علاوہ اندر ڈی ایچے کے اندر بھی جو ہے بڑی ایچی سکورٹی ہے تو یہ دیکھئے یہ جی میں اندر انٹر ہو گیا ہوں اور یہ میرے اُلٹے ہاتھ پہ یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اور اس سے اب ہم آگے جائیں گے تو یہ ان کی مین بیل وارڈ ہے مین بیل وارڈ سے ہم آگے جا رہے ہیں تو جناب یہ سیدھے ہاتھ پہ شوٹنگ کلاب آ جائے گا ان کا اور اگر آپ کو یہ میں آپ کو دکھا پاؤں تو اس وقت یہ جو اُلٹے ہاتھ پہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ جناب اس وقت ڈیلرز انکلیو ہے یہ ڈیلرز انکلیو جو ہے یہ سیکٹر اینڈ میں ہیں اور سیکٹر اینڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے بڑی تیزی سے جاری ہے اور یہ دیکھیں سیکٹر اینڈ کی روڈز بھی کمپیٹ ہو رہی ہیں اور ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مین بیل وارڈ کے دائیں میں دونوں طرف درختوں کی بہار نظر آ رہی ہے اور آفلی چند عرصہ میں یہ درخت بڑے ہو جائیں گے اور اس کے اندر جو گرین بیلٹ ہے اس پہ بھی بڑی خوبصورت آپ دیکھیں گرین بیلٹ کے اوپر بھی بڑی خوبصورت انہوں نے گرین بیلٹ کے اوپر بڑے اچھے جپودے لگائے ہوئے ہیں اور یہ جو سیکٹر این ہے جی یہ بڑا اچھا سیکٹر ہے ایک بین گیٹ سے انڈر ہوتے ہی یہ سیکٹر این آ جاتا ہے اور لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جی ڈی ایج جے میں مین انٹرنس ہوتے ہی ہمارا گھار ہے تو اس لحاظ سے لوگ اس سیکٹر کو پزند کرتے ہیں کہ جی بلکل مین انٹرنس کے پاس ہے تو اس میں ایک اور داخلی راستہ بھی ہے جو ایک جک پارہ بی میں سے ہوتا ہوا جاتا ہے وہ گرمنٹ کی روڈ ہے تو ابھی یہ جو میں انٹے ہاتھ پہ آپ کو دکھا پا رہا ہوں یہ آپ کو پورٹ شوٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ تکبیل سکوئر ہے جی تکبیل سکوئر بڑی تیزی سے اپنی ڈیویلپنٹ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلو پارک بھی شروع کر دیا ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بیو دکھاؤں گا اور یہ آپ دیکھئے کہ یہ اس ساتھ پہ یہ پیٹرول پرم کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ ہم آپ تکبیل سکوئر سے آگے جا رہے ہیں یہ ان کا مین چوک ہے اس سے اگر ہم الٹے ہاتھ مڑ جائیں تو یہ یزمان روڈ کی طرف چلی جائے گی یہ یزمان روڈ انٹرز ہے اس کا فائدہ سیکٹر ہے سیکٹر بی والوں کو بھی ہوگا سیکٹر اے والوں کو بھی ہوگا اس پہ ٹیفک جاری شاری ہے تو ابھی یہ میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں یہ جو کام ہے یہ گلو پار کا کام ہو رہا ہے جی تکبیل سکوئر والے بڑی تیزی سے گلو پار کا کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے سارا کام یہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سارا سیکٹر اینڈ کا سیکٹر اے جی اب میں آپ کو سیکٹر بی کی طرف لے چلتا ہوں جی یہ مین بلوڈ سیدھا یزمان روڈ کی طرف جا رہا ہے مین یزمان روڈ پہ وہاں جا کے آپ یزمان جا سکتے ہیں بھال پسٹی جا سکتے ہیں یہ اب میں سیکٹر رہا ہوں تو یہ سامنے جو ہے سارا سیکٹر بی ہے اس میں بڑی تیزی سے گھار بن رہے ہیں یہ دیکھئے سامنے یہ ابھی بیلڈنگ اس میں بن رہی ہے وہ بیچے کلک کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹی سی جو پہاڑی بنی ہوئی ہے یہ ریشٹرین ریکریشن ایریا ہے اس میں انہوں نے ریلوے کی ایک بھوگی رکھی ہوئی ہے اور اس کے لاوہ چھوٹے چھوٹے آٹلیٹس ہیں جس میں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں ابھی یہ مین چوک یہ جو مین چوک ہے اس سے سیدھا اگر چل جائیں تو یہ مین بیلوڈ ادھر آگے چلی جائے گی اے سیکٹر کی طرف اور اسے آگے سیکٹر جی ایچ اور ایف کی طرف اور اپنا یونیورسٹی ہے جی اس کی ویٹرنی چلستان یونیورسٹی ویٹرنی سائنسز ادھر چلی جائے گی یہ آپ سامنے ان کا ڈانسک فونڈن پارک ہے یہ سیکٹر اے کے گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے بنتے ہوئے یہ بڑی تیزی سے خوبصورت گھر بنائی ہیں لوگوں نے ابھی ہم سیکٹر بی کی طرف اور سیکٹر اے کے درمیان والی مین بیلوڈ سے گزرتے ہو آکے جا رہے ہیں اور یہ الٹے آتھ پہ آپ کو جو بیلڈنگ بستی نظر آ رہی ہیں یہ اس وقت جناب ڈی ایچ اے کلب کی بیلڈنگ بڑی تیزی سے کمپلیٹ ہو رہی ہے اس سے آگے آپ کو بلینڈ ہوئی بنکٹ ہال نظر آ رہا ہے تو یہ سیکٹر اے اور سیکٹر بی میں بڑی تیزی سے گھر بن رہے ہیں یہ مین بیلوڈ جو ہے سیکٹر سیکٹر سی کی طرف چلا جائے گا یہ بھی جو آگے آپ کو یہ بیلڈنگ سی نظر آ رہی ہے یہ ان کا ڈی ایچ اے کا ٹیپریری آفیس ہے ابھی ہم ادھر سیدھا ہی جائیں گے تو ہم آپ کو ان کا جو نئی بلڈنگ بن رہی ہے ہوفولی اسی سال اس پر یہ شفٹ ہو جائیں گے بہت خوبصورت ڈی ایچ اے کا ہیڈ آفیس بن رہا ہے یہ دیکھئے سیکٹر بی کا بورڈ نظر آ رہا ہے یہ انٹے آت پر سارا سیکٹر بی ہے اس پر سٹریٹ ٹلائس لگ گئی ہوئی ہے اسوئی گیس کا کنیکشن نظر آ رہے ہیں یہ جو ان کے بیلڈنگ